تحصیل پروہ زلہ ڈیرہ اسمیل خان کی امید ترین تحصیل ہونے کے ساتھ ساتھ تحصیل پروہ کے اکثر علاقہ جات دریائے سندھ کے کنارے عباد ہیں بدقسمتی سے تحصیل پروہ کے مکین عرصہ دراز سے پینے کے صاف پانی کی فرامی کے مسئلہ سے دو چار ہیں پروہ تحصیل بھر میں پینے کے صاف پانی کی فرامی کے مسئلے کو محکمہ پبلک ہیلتھ کی افسرانی کی نا اہلی سمجھیں یا منتخب عوامی نمیندگان کی بحصی کیونکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پروہ رمک میرن مارا نئیویلہ لنڈا شریف سمیت تحصیل پروہ کے مختلف علاقہ جات میں وارٹر سپریس کیم ہونے کے باوجود لوگ پینے کے پانی کے لیے گلیوں میں گھومنے والی وارٹر ٹینکیوں سے تیس روپے سے لے کر پچاس روپے تک پانی کا فی گیلن خریدنے پر مجبور ہیں بدقسمتی سے پروہ کا جو اپنا سور صاف وارٹر ہے وہ کڑوا ہے اور پروہ دریاء کے تین کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے اگر حکومت توجہ دے پروہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے بیس ہزار کی آبادی ہے اس کے لیے کم از کم آٹھ سے دس ٹیوب ویل جو اس آبادی کو پانی دے سکتے ہیں وہ ہونے چاہیے اور پبلک ہیلس ڈپارٹمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے اگر دریاء کے کنارے ہمارے چار پائنٹ ٹیوب ویل لگا کر تقسیم کر دے جائیں محلاجات کی بنیاد پر تو پروہ کا پینے کے پانی کا مسئلہ فوری حل ہو سکتا ہے حکومت کی توجہ کی ضرورت ہے ادم توجہ کی وجہ سے ہم پینے کے پانی کو تیس روپے گیلن بھراتے ہیں اور وہی پانی استعمال کرتے ہیں پیپ لینوں میں پانی نہیں ہے اسا جدا دا شہور سنبھال ہے اسا پروہ دا پانی بالکل نہیں رکھا ایتھا ترے دوہ میں خیل گروپ جیت چکے ترے دوہ جیجوائی جیت چکے انہوں میں پروہ دے لوگ کا نخیال نہیں رکھا جیرے نمیندے سرین ساکتاو ملنے نہیں چاندے سادی ہون امید کافی پی ٹی ای حکومت نال کہ سادے مسئلہ حل کرو پروہ دا پانی بالکل کو نہیں ہر عام اور بلدیاتی انتخابات میں سیاسی نمیندگان کی جانب سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے بھلند و بانگ دعوے کر کے ووٹ بٹورے جاتے ہیں تاہم کسی بھی منتخب سیاسی نمیندے کی جانب سے تحصیل پروہ میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے مسئلے کے حل کے بارے میں سنجیدہ طور پر اقتماعات نہیں کیے گئے پروہ تحصیل بھر میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ دور جدید میں بھی حل طلب ہے کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ خالد درشاد تحصیل پروہ ڈیرہ اسمیل خان